بلوچ نیشنلس کی طرح جا رہے ہیں کیا آپ باغی بنیں گے کیا آپ ویپنز اٹھائیں گے اگر اس طرح کر رہے ہیں تو پھر تو ایک بلکل آپ تو سٹیٹ کے امبیٹ سے باہر نکل جائیں گے تو یہ چیز تو بڑی خطرناک ہے دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ فارنسنس یہ یوتھ کی موومنٹ ہے زیادہ تر اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہم نے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی دیفنیٹلی اس کے جو پولیٹیکل اثرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوں گے جو سردس جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ تو اچھک زلی صاحب اٹھا رہا ہے بکاوز وہ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کسی حد تک اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹے بھی ہوئے ہیں ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں لیکن اے این پی جو ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے یہ بیسیکل ہی جو پشتون نیشنلیزم ہے یہ اس کو ایز اینسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں لوگوں سے سپورٹ لینے کے لیے اور کل کو یہی ساری جو پشتون نیشنلیزم ہے یہ ایک پلیٹیکل پارٹی بن جے گی اور یہ جو جماعتیں ہیں پریمیرلی کے پی کے میں اور بلوچستان میں یا سندھ میں جو پشتون نیشنلیزم ہے بلکہ اس کو یہ کمزور کر دیں گے ایک اور جماعت بن جے گی اور ہمیں اس چیز کو بلکل نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ جو پشتون نیشنلیزم ہے یہ ٹرانس نیشنل لنکس ہیں اس کے جو ریل چیلنج ہے اور پاکستان شروع سے اس چیز کو بڑا خوفناک تک دیکھتا ہے کہ آپ ایک طرف ہمیں افغانستان سے یہ اس ٹرانس نیشنلیزم افغانستان سے بھی اس کو تھریٹس ہیں اور انڈیا کی طرف سے بھی سو پاکستان اس چیز کو بڑا کیرفولی دیکھ رہا ہے کہ ہمیں سینڈوچ کرنے کوشش تو نہیں کی جارہی اس وقت جب پاکستان نے فاتا کو ڈیویلپ کر لیا انفرسٹرکچر بیلڈ ہو رہا ہے وہاں چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں کمر چیما صاحب ایک رات بتائیے گا کہ اگر یہ ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے انفرسٹرکچر بیلڈ ہو رہا ہے تو کل جو انہوں نے میرے سامنے منظر نامہ کیچا تو یہ کیا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا یہاں کوئی پیسے نہیں ملے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے دکانے سکول یہاں لوٹ مچی ہوئی ہے مطلب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ we are still in a phase of extreme war جبکہ میں سمجھ رہی تھی کہ after the return of ڈی پیز اور جو ہم نے سب کچھ دیکھا اس کے بعد حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں دیکھیں جو وہ بات کہہ رہے ہیں اس میں زیادہ تر سوشو کلچرل پیلوز زیادہ ہے اس میں اس میں سماجی اور ثقافتی عمل زیادہ ہے کہ فارکزامبل جی خواتین سے بات ہو رہی ہے غلط طریقے سے پیش یہاں جا رہا ہے بچوں کے ساتھ یا ان کے کلچر کے اوپر تو وہ ایک اور element جس کو بالکل ایڈریس کرنا چاہیے بکوز وہ ہمارے ملک کے لوگوں اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سٹیٹ نے اور افواجہ پاکستان نے ان کو بالکل مس ہینڈل کیا ہوگا بکوز پشتونوں کے خاص ایک رولز ریگولیشنز ہے جن کو رسپیکٹ کرنا چاہیے ہم سب کرتے ہیں اور ہمارے دوست ہیں اور ہمارے بھائیوں نے اس ملک کے باسیوں